زلہ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد حلاق ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ملازعی کے علاقے میں دہشتگردوں کی معجودگی کی اطلاع پر کاروائی کی تھی اس بارے میں جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ خصوصی سلمان عوان سے سلمان آگاہ کی جگہ اس آپریشن کے بارے میں جو بالکل زلہ ٹانک کے علاقے ملازعی کے اندر یہ کاروائی کی گئی ہے اور سیکیورٹی فورسز کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ کاروائی بنیادی طور پر یہ ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا یعنی کہ سیکیورٹی فورسز کو علاقے میں ملازعی میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی اسی طلاع کے بعد یہ کاروائی کی گئی اور اس دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمین شدید پائرنگ کا تبادلہ ہوا اور آئی اس پیار نے بتایا ہے کہ پائرنگ کے استبادلے میں پانچ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے یہ دہشتگرد نہ صرف اس علاقے کے اندر سیکیورٹی فورسز کے خلاف کانون نافذ کرنے والے داروں کے خلاف مختلف کاروائیوں میں ملوث تھے بلکہ عام شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ یا بھستہ خوری میں بھی ان کا حادثہ اس کے علاوہ ان دہشتگردوں کے قبضے سے بڑی مقدار کے اندر ویپنز برامد ہوئے ہیں ایمالیشن برامد ہوئے جس کو سیکیورٹی فورسز نے قبضے میں لے لیا ہے اس وقت اس علاقے کے اندر ایک سینٹائزیشن آپریشن کنڈکٹ کیا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر اس علاقے میں مزید کوئی دہشتگرد موجود ہیں ان کے ساتھ ہی سہولتکار موجود ہیں تو ان کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے اور اس کے ساتھ کی اپواج پاکستان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے مادر وطن سے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پراز ہیں بہت شکریہ سلمان آگاہ کر رہے تھے